اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبائک لبائک لبائکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہتشم ناظرین و حاضرین اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں جب سے تاریخ انسانی کا آغاز ہوا ہے دو قوتیں ہمیشہ مد مقابل رہی ہیں ایک حق کی اور دوسری باطل کی اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمیشہ حق ہی کی جیت ہوئی ہے آپ تاریخ کا متعالیہ کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ حق کے مقابلے میں باطل کی صفوں میں آنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا حالات کو پلٹا کہ وہی حق کی صداقت کو بلند کرنے کے لیے حق کی طرف مائل ہوئے اور پھر انہوں نے جتنی اسلام کے خلاف کوششیں کی تھیں اسلام کی خدمات میں اس سے بڑھ کر کوششیں کی اسی سلسلے میں میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں اس وقت ہمارے پاس تشریف فرما ہے جناب کاری محمد حمزہ صاحب یہ پہلے مسلک وحابیت پر تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے انہوں نے مسلک حق اہل سنت والجماعت کو قبول کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو استقامت عطا فرمائے ان سے چند مختصر سے حالات پوچھیں گے اور چند مختصر سے سوالات کریں گے تاکہ لوگوں تک حقانیت اہل سنت پہنچے اور احقاق حق اور ابتال باطل بلکل واضح ہو کر سامنے آئے جناب محمد کاری حمزہ صاحب میں آپ سے پس منظر کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں مسئلہ کے حقال سنت کو قبول کرنے سے پہلے جی سب سے پہلے تو یہ عرض کروں گا کہ ہمارے خاندار میں کیونکہ جو ننیارو گرہ خاندار تو اس میں تمام ان کے جید علماء ہیں وہابیت میں تو جس میں صرف سب سے پہلے میرے نانا جی حافظ محمد ابراہیم حفظ آبادی جو کہ جامعہ اسلامیہ نیای چوب میں شیخ حدیث ہے اور اس کے بعد میرے مامو جان مولانا عبدالستار انجم صاحب وہ شیخ حبورہ میں مرکزی جمعید حدیث کے وہ امیر ہیں اور خانہزاد بھائی میرے کاریس عمیلہ ساجل صاحب وہ پوری پاکستان کے چیر میں نے ان کے مرکزی جمعید حدیث کے اور اس کے علاوہ میں خود بھی اپنے علاقے گجرہ والا کا نازمہ لہا ہوں آپ نے درسیات کان کان سے پڑھے ان کے علاوہ جی سب سے پہلے میں نے چار سال جامعہ سلفیہ فیصلہ باد میں پڑھا اور اس کے بعد میں نے دو سال دار اللہ محمدیہ لندہ بزار شیخ حبورہ میں پڑھا اور اس کے بعد دورہ حدیث جو بخاری شریف سب سے پہلے عمر صدیق صاحب سے پڑھا اور اس کے بعد اپنے نانا جی جو عمر صدیق صاحب کی بھی استاد ہے حافظی براہیم حافظ آبادی صاحب ان کے پاس پڑھا ماشا اللہ یہ درسیات آپ نے بقاعدہ سندریں بھی اس کے حاصل کی جی الحمدللہ لیکن جو بخاری شریف کی سندریں وہ اس کی تصدیق رہ گئی تھی تو میں نے اپنے نانا جی سے دی تو اس کے دوران ہی یہ معاملہ ہو گا تو انہوں نے میں نے مجھے تک یہ خبر پہنچی ہے کہ انہوں نے اسے وضائع کر دیا اس وجہ سے کہ کہیں یہ نہ ہو جائے کہ ہماری سندر کسی کے پاس تراج ہے اور وہ پروف کرے کہ میں ان کے پاس پڑھ کر آیا ہوں تو آپ کا کیا معاملہ ہوا آپ کس طرح آپ نے آل سنت کی طرف آئے وجوہات اس کی کیا ہیں اس سب سے پہلے پچھلے سال ربی اللہ شریف میں جمعہ شریف کے خطبہ میں میں نے یہ بات کہی کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا وربکا لا یؤمنون حتی یحقیمو فرمایا محبوب ہمیں آپ کے رب کی قسم ہے اتنی لئے تک کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ ہر مسئلے میں آپ کو اپنا حاکم تسلیم نہ کریں بے شک تو اس کی جو تفصیل ہے اس کے اندر حدیث بخاری شریف کی بھی حدیث ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالی نے کوئی نبی ایسا زمین پر نہیں بھیجا جس کے دو وزیر نہ ہو دو وزیر زمین پر ہوتے ہیں دو وزیر آسمان پر ہوتے ہیں اور فرمایا میرے دو وزیر زمین پر ان کا نام شدیر کو فاروق ہے اور آسمان پر حضرت جبرائیل و میکائن اور فرمایا کہ یہ میرے وزیر ہے تو میں نے یہ تشریح کی کہ اللہ تعالی نے محبوب علیہ السلام کو کیونکہ جس طرح آپ کو تمام انبیاء میں سے عالی مقام عطا فرمایا اس طرح آپ کی بادشاہت بھی سب سے عالی ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو اتنی بڑی بادشاہت عطا فرمائی ہے کہ آپ کے وزیر آسمان پر بھی ہیں اور زمین پر بھی تو میں نے کہا اسے ثابت ہوتا ہے کہ جس طرح جبرائیل و میکائن زندہ ہیں اس طرح سیدی کو فاروق زندہ ہیں اگر یہ وزیر زندہ ہو سکتے ہیں تو بادشاہ کیوں نہیں زندہ ہو سکتے ہیں اور میں نے ایک بات اور بھی کہی کرم سے نوازا یہ ہے کہ اللہ تعالی نے خدای اللہ کی ہے بادشاہت نبی کریم علیہ السلام کو اللہ پاک نے دعا فرمائی تو اسی وجہ سے کاموں کی میں میں جو میں پڑھاتا ہوں اسی وجہ سے مسجد میں کیونکہ وہ کچھ آباب ایسے تھے جو مدرسے میں پڑھے ہوئی تھے تو انہوں نے بیعث توحیل کی اور یہ بھی کہا کہ آپ نے جو یہ مسئلہ بیان کی ہے یہ برعلمی ہوا ہے اور انہوں نے میرے نانا جی یا حضیب رحیم صاحب کے بات ساکر شکایت کی کوئی آپ کے نوازا ہے تو اس نے یہ بات کی ہے تو میں نے ان سے کہا بھی حدیث شریف میں یہ بات آتی ہے تو آپ مجھے سیکیور ہو کریں ہم خود کو اہل حدیث کہلاتے ہیں تو اگر ہم حدیث کو نہ مانیں تو بھی فائدہ کے اہل حدیث ہونے کا تو انہوں نے کہا بھی یہ حدیث بیان نہیں کرنی چاہیے میں نے کہا وہ کیوں حالانکہ سنند کے لئے حاصل بھی ٹھیک ہے اور امام بخاری جس پر آپ کا اتنا ایمان ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ان کے علاوہ کوئی حدیث بیان کریں وہ ہمارے نزدیک کامل قبول ہی نہیں آپ خود انہیں میں مجھ تہدین میں کہتے ہیں کہ ان کی بات بلکل ٹھیک ہے بخاری شریف کے اوپر اندھا دھندھا اعتماد کرتے ہیں حالانکہ کسی حدیث میں بھی نہیں آیا یا کسی قرآن کی آیت میں بھی نہیں آیا کہ قرآن کے بعد بخاری شریف کا درجہ ہے یا کسی حدیث میں سرکار نے فرمایا ہو کہ بخاری شریف وہ کتاب ہے جس کا درجہ قرآن کے بعد ہے یا یہ فرمایا ہو کہ بات ماننی ہے تو صرف بخاری کی ماننی کسی اور کی نہیں ماننی ہے یہ بات تو کہیں بھی نہیں آئی تو میں نے کہا پھر سب سے بڑی بات یہ بیدت ہوئی ہم دوسروں کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ بیدات کرتے ہیں تو ہمارے خود مذہب میں ہمارے حقیدے میں خود بیدات شامل ہو گئی ہے میں نے کہا اگر یہ بات حدیث بیان نہیں کرنی تھی تو ہمیں پھر چاہیے تھا کہ ہمیں حدیث ناگلواتے وہ یعنی کہ آئے بائشیں کرنے شروع کر دیا تو وہاں سے ابتدا ہوئی میری یعنی کہ سرچ کرنے کی تو کیولہ مفتی حساملہ نقشبندی صاحب جامعہ مدینہ علم جو گجرہ بانا جا آپ کے پاس میں گیا آپ کے پاس جا کر میں نے کافی یعنی کہ مسائل کے لیے تقریباً پہلے دن تو تین گھٹے تقریباً میری ان سے بیعت مواسع ہوا تو انہوں نے مجھے مختلف کتابوں کے بارے میں بتایا تو پھر ایک بات اور جو میں نے یہ کرنی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و کرم سے مجھے ایک روحانی فیض ملا ہے ماشاءاللہ روحانی فیض کہ اللہ تعالی نے میں نے جب استخارے کی نیت سے جو نیت کی تھی دعا کی تھی کہ اللہ پاک مجھے ہدایت کا رستہ دعا فرمائے تو اسٹخارے کی نیت سے میں نے جب وہ استخارہ کیا تو اس میں مجھے ایک بذورک نظر آئے نورانی چہرے والے اور وہ سفید اماموں میں تھے ساب ادراد لیکن انہوں نے جو امامہ باندھا ودایا شکل سے ایسے لگ رہا تھا کہ وہی بادشاہ کھڑا ہو گیا سبحاناللہ تو اس طرح محول تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آرہی تھی باغ تھا سفید اماموں میں لوگ بیٹھے تھے تو میں پریشان تھا کہ میں جاؤں کیس طرح تو اچانک کسی نے کندے پر آز رکھا پیچھے سے تو میں نے دیکھا تو وہ بذورک کھڑے تھے کیونکہ مجھے ان کی پہچان نہیں تھی پہلے تو انہوں نے مجھے لکھا کہ حضرت صاحب آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں یہ سامنے رستہ جا رہا ہے یہ ہمارا رستہ ہے یہ کامیابی کا رستہ ہے اس پر چلے جائیں جنت بہن جائیں سبحاناللہ اور جب میں نے تحقیق کی تو پتہ چلا وہ حضرت پیر سید شبیر حسین شاہ آفدابادی رحمت اللہ رحمت آپ کی ذات تھی ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے کہ جب بندہ رائے راست پہ آتا ہے تو اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے صحابہ اکرام کیا ہم صیرت کو دیکھے تو ہمیں بہت سارا نظر آتا ہے تو ظاہری بات ہے آپ بھی ایک جہان کو چھوڑ کے اسلام کی طرف آئیں تو آپ کو بھی یقینہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے سب سے پہلے یہ بہت کہ گھر والوں نے یعنی کہ والدہ میری اور والد صاحب پہلے سننی ہے والد صاحب تو والدہ کی طرف سے کچھ ہوئا کہ وہ بھی ہمارے خاندان والے کیا کہیں گے حالانکہ وہ بھی پڑھی لکھی ہیں کوئی بلکل تو نینہ ہے تو انہوں نے مجھے کہ خاندان والے کیا کہیں گے ہم ہمارا خاندان سدیوں سے آرہا ہے انہوں تو نہیں پتہ تھا کہ یہ سدیوں سے نہیں آرہا یعنی کہ انہوں نے کہا جب سے ہم نے سنا دیکھا ہے یہی سب اہل ادیس ہیں وہاں بھی ہیں تو بھئی یہ حقیقتہ تو ان کی طرح اپنا ہوگے تو اور خاندار والے میں کیا کہیں گے لیکن وہ ایک مہینے تک تھا الحمدللہ میں نے انہوں نے قائل کر لیا ہے وہ ٹھیک ہو چکے ہیں گھر والے اس کے بعد جو انہوں نے آل وغیرہ ہیں ان میں سے اور قریب دو مہینے پہلے میرا جو یہ ٹکھنا توڑ دیا تھا اس وجہ سے کہ میں نے یہ مسئلہ کے آل سنہوں کو قبول کیوں کیا ہے اچھا آپ پر بقاعدہ حملہ ہوئا ہے جی بلکل کس جگہ کے تھوڑی دیتیل بتائیں آپ جی یہ داتہ دربار کے باہر میں دعا کر کے باہر آرہا تھا تو میں در شادی میں آیا ہوا تھا تو خود میرے بقاعدہ مجھے پتا ہے وہ امیر میرے مامو جانا جنہوں نے یہ اپنے آدمی بھیجے ہیں تو جس کی وجہ سے میرا وہ ٹکھنا توٹ گیا اور حرم اللہ الرسول کا اتنا فضل و کرمہ ہے وہ حبیت میں پہلے میرا ایک دفعہ ٹکھنا توٹا تھا وہ چھے امام میں ٹھیک ہوا تھا اللہ رسول کا اتنا فضل و کرمہ ابھی دو مہینے پورا نہیں ہوئے تو میں کھڑا گئی تو قبلہ مفقر اسلام قنزل الدماء ڈاکٹر محمد شریف آسد جلالی دامت برقات ملالجہ عقیدہ توحید سیمینار یہ قبلہ کے ماشاءاللہ بہت ہی مشہور پروگرام ہے اور ان میں بہت سارے لوگ راہ راست پر آئے ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں آپ نے قبلہ کے دلائل سنے اس کے بارے میں آپ کیا روشنی دالیں گے جی سب سے پہلے تو میں نے آپ کے قبلہ کے جو عقید ہے توحید سیمینار ہے اور سب سے پہلے وہ جس میں قبلہ عمر فرمت توحیدی صاحب ماشاءاللہ بہت آپ کو مزید برکتا فرمائے جس میں آپ نے اپنا اہل سنت ہونے کا اعلان کیا تھا وہ سنا تھا اور اس کے بعد ہے یہ جو پچھلے تین سال ہیں یہ بھی سنے ہیں اور اس کے علاوہ میں نے دو خطبہ جمعات المبارک خود لائی بیٹھ کر سامنے بیٹھ کر سنے ہیں قبلہ کے اور اس کے علاوہ بھی کافی گفتگو آپ نے سنی ہیں اور جو آپ کے رسائل ہیں پچھلے جو گزر چکے ہیں ان کے سیمینار کے وہ بھی سنے ہیں میں نے پڑے ہیں میں نے تو الحمدللہ ان سے بھی کافی فیضہ صلوہ ہے اس کے علاوہ تحقیق کے میدان میں حضور تاج شریعہ رحمہ اللہ آپ کے بعد اگر کسی نے مضبوط طریقے سے علمی رہا سے آہل سنت کو اگر کسی نے ڈھانپا ہے اور سہارا دیا ہے تو وہ میں نے ڈاکس سب سے دیکھا ہے یعنی کہ آپ میں وہ بات دیکھئے ہیں اور سب سے بڑی بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ تعریف وہ ہوتی ہے جو دشمن کرے بے شک بے شک بے شک وہ میں نے جامعہ مدینہ میں یہ بات دیکھی جب استاد اگرامی مفتی اساملہ نقش بنی صاحب ماشاء اللہ آپ کو مزید برکت دے آپ بخاری شریف کا درست ارشاد فرماتے ہیں تو مجھ سے کہنے لگے بھی حضرت صاحب آپ نے دورہ دیس کیا ہوا ہے میں نے کہا جی حضرت دو دفع کیا ہوا ہے تو مجھے فرمائنے لگے آپ عبارت پڑھ کے میں سنائیں تو میں نے پڑھ کے آپ نے ایسے دورہ دیس کیا ہوا ہے میں نے کہا جی حضرت دو دفع کیا ہے تووں کہیں لگے آپ عبارت پڑھتے تو ہیں لیکن اس میں ہمیں گل دیاہیہ تو میں نے کہا ہے کہ مجھے اس بات پر واہم پر سنت دی گئی تھی اس جامعہ میں سے بہابیت میں کہ سب سے اچھی سنت پڑھنے والا یہ بچہ ہے سب سے اچھی بارت پڑھنے والا جی سب سے اچھی بارت پڑھنے والا تو میں نے دیکھا جب انہوں نے کہا ہمارے طالب علم کو دیکھیں کہ وہ کس طرح پڑھتا ہے جب میں نے اس طالب علم کی موہ سے بارت پڑھ جو اس میں شروع کی میں نے سنی تو خدا کی قسم میں نے جتنی بارت وہ اچھی پڑھ لیتا ہے ہمارے اور سازدہ بھی نہیں پڑھ سکتے اللہ اللہ اور خود کو اہلِ حدیث دعویٰ یہ ہے یعنی خود کو یہ کہتا ہے کہ علم کے سمندر پہار ہمی ہیں اور عبارت کا یہ علم کے بقول آپ کے اساتذہ کو بھی ویسی عبارت نہیں آتی جیسی عبارت اہل سنہ والجماعت کے طلابات پڑھتے ہیں یہ طالب علم کی بات تو کیملا درس صاحب کی ماشاء اللہ آپ کی شام تو پڑھا ہو رہا ہے جب آپ نے دعا شریف میں پڑھا ہے اور ان سے پڑھا ہے جنہوں نے سیاہ بائی کرام سے عادیث لئی ہیں اور آپ ان کے سند یافتہ ہیں آپ مستند علم ہیں تو آپ کی ماشاء اللہ علم کیا علم ہوگا جب ایک آہل سنت کا چھوٹا سا طالب علم اتنی اچھی بڑھ لیتا ہے تو استادوں کا علم کیا ہوگا میں نے جو اپنے نظریے میں نے کسی سنہ نہیں نہ کسی کے دواو میں آ کر یہ کہتا ہوں خود اپنے نظریے سے یہ کہوں گا کہ درس صاحب ماشاء اللہ وہ علم ہیں اگر آپ کے سامنے کوئی بڑے سے بڑا بھی بد عقیدہ آدمی آجائے اگر وہ جادوگر بھی ہو تو درس صاحب کے علم کے جادو سے اس کا اپنا جادو ٹوٹ جائے گا انشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے حضور صلی اللہ علم کی نگاہ کرم سے یہ ملے ہاں کہ ماشاء اللہ آپ نے اتنا کام کر رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں ابھی میں نے جامعہ دیکھا ہے ماشاء اللہ اور بغیر کسی ڈالر کسی ریال کے بے شک ماشاء اللہ باہر سے کوئی امداد نہیں آتی تو آپ نے خود پاکستان میں خود کو اس طرح مستقم کی ہے کہ آپ نے اتنے کم عرصے میں اور اتنا چوبیس گھنٹے میں آرام بھی نہیں کرتے اور آپ اس طرح ماشاء اللہ سرکار کے دین کو پھیلا رہے ہیں ماشاء اللہ اور امید کرتا ہوں انشاءاللہ مزید بھی آپ اس طرح کرتے رہیں گے اللہ آپ کو مزید برکت اطاف فرمائے آمین بجائے نبیل آمین ناظرین سنا آپ نے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص قبلہ مفقر اسلام کمزل علامہ ڈاکٹر محمد اشرف آسف جلالی صاحب پر نگاہ کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی کوالٹیوں سے اور اتنی خصوصیات سے نوازا ہے اس وقت آپ نے گفتگو سنی حضرت علامہ مولانا محمد حمزہ کاری صاحب کی اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حق کو خود بلاند فرماتا ہے اور یہ ہمارے لئے قابل فخر بات ہے کہ ایک ہوتا ہے عام بندہ جاہل بندہ جس نے درسیات اور دین کو زیادہ نہیں پڑا ہوتا اور ایک ہوتا ہے کہ جس نے پڑا ہو پھر دو دو مرتبہ دورہ کیا ہو تو دیکھ لیں ان کا دورہ چھٹ گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دورہ اتا فرما دیا ہے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اپنی مزید رحمت کے صدقے حضور مفقر اسلام کنزل علامہ ڈاکٹر محمد اشرف آسف جلالی کو مزید ترقی اتا فرمائے اور آپ کے علم میں حلم میں کاروبار میں مال میں جان میں عزت میں آپ روح میں خیر برکت کا نزول فرمائے اور علامہ صاحب کو مسلح کے حقہ اہل سنوال جماعت پر استقامت اتا فرمائے